کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں آپ یہ دھمکیاں دیکھیں ہمیں دیوار سے نہیں لگا سکتے ہم جمہوریت پسند ہیں ہم آپ کے منڈٹ کو تسلیم کرتے ہیں مگر جو منڈٹ ملا اس کو مگر سوال ضرور رکھتے ہیں کہ یہ اچانت سا گبارہ آیا کے سے اوپر تو یہ ایک گبارہ منڈٹ ہے اور ماضی میں بھی اسی پارٹی کے جب میئر آئے کامریتی دور میں آئے اور ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی ہمارے میئر آنے تھے آپ نے رکے اس لیے اس بار کسی بھی غیر جمہوری غیر آئینی اور لسانی بنیادوں پر اس طرح کی ہوا پھیلا کر آپ پیپس پارٹی کو دیوار سے نہیں لگانا چاہتے ہیں اگر پیپس پارٹی سے یہ سوال کرتے ہیں تو پھر آپ توہین کر رہے ہیں کراچی کے اس عوام کی جنہوں نے پیپس پارٹی پر جنہوں نے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری پر جس نے سندھ گورنمنٹ کی خدمت پر اعتماد کیا ہے اور ہمارے حق پہ ڈاکہ اس کا حساب کتاب بھی ہوگا چوڑیاں پھر ہمارے کارکنوں نے بھی نہیں پہنی کہ آپ دھرنے لگائیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہمارا منڈٹ آپ لے کے چلے جائیں منڈٹ تسلیم کرو اور اپنا تسلیم کراؤ تو لہذا انہی باتوں کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی کہ میں ایک بار پھر اپیل کرنا چاہتا ہوں جماعت اسلامی میں موجود ان جمہوریت پسند لیڈروں کو کہ ہوش کے ناخن لیں اور اپنی مقامی قیادت اسلامی ہمارا منڈٹ تسلیم کرے یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی کے رہنمہ عجز دھامرہ کا انہوں نے کہا کہ ماضی میں کراچی میں پیپلز پارٹی کا منڈٹ چوری کیا جاتا رہا جماعت اسلامی کراچی کی سیاست کو کسی اور طرف دھکیل رہی ہے کراچی کے حالات خراب نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ہمارا منڈٹ تسلیم کرے کراچی کے عوام نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے جیرمن سینٹ سادک شنجرانی نے وزیر خزانہ سے برجستان کے مالی بہران پر تبادلہ خیال کیا ہے اور فوری